تیرہ جماعتوں کی اتحادی حکومت کے دوران ملکی تاریخ کی سب سے مہنگی بجلی پیدا کیے جانے کا انکشاف گزشتہ مالی سال کے دوران بجلی کے حصول کے سب سے سستی ترین ذریعے پانی سے صرف اٹھارہ فیصد بجلی پیدا کی گئی مہنگے ترین تھرمل ذرائع سے اٹھاون فیصد بجلی پیدا کی گئی تیرہ جماعتوں کی اتحادی حکومت کے دوران ملکی تاریخ کی سب سے مہنگی بجلی پیدا لاہور اچ سفر چھ فروری دو ہزار چوبیس تیرہ جماعتوں کی اتحادی حکومت کے دوران ملکی تاریخ کی سب سے مہنگی بجلی پیدا کیے جانے کا انکشاف گزشتہ مالی سال کے دوران بجلی کے حصول کے سب سے سستی ترین ذریعے پانی سے صرف اٹھارہ فیصد بجلی پیدا کی گئی مہنگے ترین تھرمل ذرائع سے اٹھاون فیصد بجلی پیدا کی گئی ڈان اخبار کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران مہنگے ذرائع سے سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کا انکشاف ہوا ہے نپرا کی جانب سے جاری کی گئی پاور پلانٹس کی کارکردگی جائزہ ریپورٹ 23-2022 کے مطابق گزشتہ مالی سال متبادل ذرائع سے چار فیصد اور جہری اندھن سے بیس فیصد بجلی پیدا کی گئے مختلف وجوہات کی بنا پر پن بجلی پاور پلانٹس سے پیداوار انتہائی کم رہی اور پانی سے صرف اٹھارہ فیصد بجلی پیدا کی گئی جبکہ تھرمل ذرائع سے اٹھاون فیصد بجلی پیدا کی گئے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پانی کے اخراج کی ناقص حکمت عملی سے پن بجلی کی پیداوار کم رہی اور ون پاور پلانٹس کی دستیابی کا دورانیا بیاسی سے ایک سو فیصد تک رہا جبکہ سولر پاور پلانٹس کی دستیابی کا دورانیا انچاس اشاریہ تین سے اٹھانوے اشاریہ سات فیصد رہا نیپرا کی اسٹیٹ آف انڈسٹری ریپورٹ دو ہزار تئیس میں بجلی کی پیداواری ترسیل و تقسیم میں ناہلی اور اندھن کی فراہمی پاور سیکٹر کے بڑے مسائل قرار دیے گئے مقررہ مدت گزارنے کے باوجود پرانے اور خراب کارکردگی والے پلانٹس چلائے جا رہے ہیں پاور سیکٹر میں وست مدتی اور طویل مدتی منصوبہ بندی کا فقدان ہے سال دو ہزار تئیس کے دوران مختلف بڑے شہروں بارہ گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ کی گئی بجلی کے شعبے میں نیجی شعبے کی مداخلت سے بہتری لائی جا سکتی ہے بجلی کی طلب و پیداوار میں فرق بڑھنے سے پاور سیکٹر میں سرمایہ کاری میں کمی کے سنگین خطرات ہیں بجلی کمپنیز میں سات سو اکاسی عرب روپے کی سرمایہ کاری کے باوجود صورتحال بہتر نہیں ہوئی پاور سیکٹر میں منصوبہ بندی کے فقدان کا بوجھ سارفین پر نہیں ڈالنا چاہیے ایک سال میں میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی سے سارفین پر بیس عرب چھبیس کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑا ال ان جی کی قلت اور مہنگے پلانٹس چلانے سے ایک سو چھٹھ عرب روپے کا بوجھ پڑا بجلی کی قیمتوں سے گھریلو صارفین کمرشل اور ذری سمیت تمام شعبے متاثر ہوئے دوسری جانب نیوز ایجنسی کی گزشتہ روز کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے برامدی شعبے کے لیے سستی بجلی کا پلان عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کو بھیج دیا ذرائع نے بتایا کہ برامدی شعبے کے لیے بجلی کا ٹیریف چودہ سی کم کر کے نو سینٹ کرنے کی تجویز ہے آئی ایم ایف کی منظوری کے بعد پلان پر عمل درامت کیا جائے گا برامدی شعبے کے لیے کراس سبسڈی کا بوجھ ختم کرنے کا پلان ہے سنتی شعبے کو چودہ سینٹ فی یونٹ دیکر گھریلو صارفین کو سستی بجلی دی جا رہی ہے ذرائع نے بتایا کہ آئی ایم ایف برامدی شعبے کو سستی بجلی دینے کی تجویز ایک بار مسترد کر چکا ہے